سواری اٹھاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیٹر کے پیسے دیں گے اگر لیٹر کے سواری پیسے دیتی ہے تو بیر اس میں بجتا کیا ہے بچت بہت مشکل ہے بہت مشکل سے کمائی ہوتی ہے اس میں کبھی کچھ بات جائے تو اکثر تو پیٹرولی بست بنتا ہے بل اس بار ہمارا آیا جی ایک لاکھ تر تالیس دار جب ہم سواری کو کوئی پیسے بتاتے ہیں تو وہ بس سر پہ آدھراز دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے چینل ففٹی ون میں ہوں آپ کا اپنا مہذبان عبدالرافی ناظرین آج ہم موجود ہیں اس وقت فیضہ آباد میں اور یہاں پر ہم گفتگو کریں گے جو بائکیا کے ڈرائیور ہیں بائک سرویسز کے ڈرائیور ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ آیا ان کے اخراجات جو ہے یہ بائک سرویسز پوری کر لیتی ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں کیونکہ عام طور کے اوپر یہ میتھ ایک چل چکی ہے یہ ایک بات چل چکی ہے ایک نام بن چکا ہے کہ بائکیا جو آف لائن لوگ چلاتے ہیں یہ زیادہ پیسے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم ان لوگوں سے گفتگو کریں گے آئیے پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خود سوچو ابھی یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے جب پیٹرول مہنگا ہوگا سواری پیسے نہیں برتے جب ہم سواری کو کوئی پیسے بتاتے ہیں تو وہ بس سر پہ ہاتھ راگ دیتی ہے اتنی مہنگائی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی چلو یہ تو پاکستان میں یہ بائکیا کا ایسا کام ہے چلو یہ ایک رزق کا ذریعہ بنا ہے ٹھیک ہے ابھی اتنی مشکل ہوگی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے ابھی کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے ہم کرے تو کرے کیا کرے آن لینڈ جلاتے ہیں آف لینڈ آف لینڈ سر آن لینڈ کوئی ابھی یعنی کہ ادھر سے راجہ بزار جانا ہو تو آن لینڈ سو روپے میں لے گی جاتا ہے اور پیٹرول کا حساب سے تو سو روپے کا وارہ بھی نہیں کرتا ہے آپ خود سوچیں ایڈو سرے جانے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے جی کہ یہ جو بائکیا ڈرائیورز ہیں یہ لوگ زیادہ چارج کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اگر کسی بندوں کو رستے کا نہیں پناتا تو اس سے زیادہ بیسے لیں نہیں سر جی الحمدللہ میرا سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے جہاں مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے میں کسٹمر کو خود بولتا ہوں یار سر جو مناسب لگے دے دینا میں آپ کو لے کے چلوں گا اور جب میں اس کو ادھر اتارتا ہوں دو بندے سے پتہ بھی کرواتا ہوں اس جگہ کا کیا کرا ہے بند ہے کوئی یعنی کہ ایکسٹرا چارجی سامنی لیتے ہیں سواری اٹھا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیٹر کے پیسے دیں گے اگر لیٹر کے سواری پیسے دیتی ہے تو بیر اس میں بجتا کیا ہے بچت بہت مشکل ہے بہت مشکل سے کمائی ہوتی ہے اس میں کبھی کچھ بات جائے تو اکثر تو پیٹرولی بست بنتا ہے یہ بتائیے کہ جناب کے بائکیا سے آپ کے گھر کے اخراجات آمدن جتنی ہے کہ اخراجات ہو جائیں نہیں ہو سکتے بہت مشکل ہے کیائی ڈیران داری اے نیسا چیکم کی همینیں ڈیران ڈیران کی کالالالہ آف لائن اصل میں آن لائن والوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سواری ملتی رہتی ہے یہاں ہوتا رہی ہے آگے کوئی اور مل گئی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں ان کے واقعی آف لائن والے زیادہ ہی لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آف لائن کا ہے بہت کم اب ہمارے پاس پہلے تو ہم تیس چالیس ہزار والا موبیر رکھیں آن لائن کے لیے اور اکثر تو موبیل بھی پھر لے جاتے ہیں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ موبیل بھی ساتھ لے جاتے ہیں پھر اس میں کیا کمائی ہے پچھلے تین سال سے میں بائک چلا رہا ہوں پہلے میرے پاس جاوب تھی فائننشل کرائیسز پاکستان میں چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا تو جس کے وجہ سے آپ بائک کا کام بھی محال ہی ہے تو کتنے کوئی ارننگ ہو جاتی ہے تقریبا سر آئی سے چھ سات ماہ پہلے فول پریسے جا میٹ کرتے تھے اس ٹائم تقریباً تکریباً ٹویل ورز چلانے کے بعد ایرننگ ہو جاتی تھی و جس میں آپ کے ایکسپنسز نکل جاتے تو ایک تین چار فیملی کا جو گرانہ ہے وہ اس میں گزربسر کر werde لیکن اب آپ کو پتہ ہی اب نام کینے ایک تو ارننگ کام ہو گی اینٹھ انڈنڈ می پرسوں مندے کو کام کیا سون فیفٹی میں گر لے đượcے گیا اٹمینز کہ میرے بچوں کا جو ایکسپنسز ہے وہ بھی پورا نہیں 읽ار چولا کسرا چلے گا ایرنگ ایرنٹ ایرنگ صرف چلے گا سوال مارگیڈ میں چل رہا ہے اس سوالے سے کیا کہنے کیا بائیکیا کی طرف سے یا جو آف لائن چلاتے لوگ سربون کا دینی امان اپنا ہے جو آپ کے حلال کمائی ہیں اگر اس میں وہ حرام کا ایک پیسہ بھی ایک لکمہ بھی ڈل گیا تو بچوں کو کیا کھلائیں گے حلال حرام کھلائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو وہ آپ کے ان دی فیوچر کیا آپ کے ساتھ کریں گے پھر ہم لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نہ ہمارے نافرمان سار یہ بتاہیے گا کہ اس سرگن سے گھر کے اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سال تک میں تین سال سے چلا رہا ہوں پہلے میرا پرائیویٹ جوب تھی پورٹی پلس میرا پیکج تھا جوبز نہ ہونے کی وجہ سے میں تقریباً ڈائی سال اپنا گذر بسر کر رہا تھا لیکن اب نام ممکن ہے نام ممکن ہے ناظرین میں آؤں پہر ان کا ایڈی کو آب چاک کر چکا ہوں اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے ڈرائیوینگ لائسنس کے لیے بھی اپلائے کیا ہوا ہے ان کی شکل کے اوپر نہ جائیے گا اچھا یہ بتا بچے کہ گھر میں کون کون ہے گھر میں سر میرے کے نام ہے دو بھائی مجھ سے بڑے ہیں دو بھائی چھوٹے ہیں وہ سکول پڑتے ہیں دو جو بڑے بھائی ان کی شادی ہوگی ہے وہ ایک میرے خواہر میں ایک دبائی گیا ہوگا ہے اور ایک بھائی کیا چلاتا ہے اور ایک میں بھائی کیا چلاتا ہوں اچھا تو جو بڑے بھائی جن کی شادی ہوگی ہے وہ ساتھ ہی رہتے ہیں یا ابھی ریلاک کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے سارے ساتھ رہتے ہیں والدین بھی ہے جی جی اللہ کا شکر ہے اللہ پاک ان کا سایہ آپ کے سار پر تعدیل سلامت رکھیں یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے بھائی کیا چلا رہے ہیں مجھے سارے ایک ماہ ہوگا ہے ایک ماہ ہوگا ہے جی جی یہ بتاو کہ کتنا کمال لے تھے اللہ کا شکر ہے کبھی چار ہزار کمال لے تھوں کبھی پانچ ہزار کتنا زیادہ کیسے بس اللہ کا کرم ہے سواری ملتی لیتے ہیں میں صبح چھے بجے نکلتا ہوں تو شام کو دس بجے واپس جاتا ہوں تو پیٹرول کا نکال کر سمجھو کبھی پینتی سو کبھی چار ہزار اللہ کا شکر ہے کمال لے تھے وہ اتنا زیادہ کاسے لوگ تو پانچ پانچ چھے سو کمال بس اللہ کا شکر ہے اللہ جس کو جتنی روزی دے جس کے سیم میں جتنی جتنی کے نام ہے جتنی کے نام ہے جتنا بنتے ہیں اس نہ لے تھے زیادہ نہیں لے تھے اللہ نے جلانے کی کوشش کی ہے سر کی ہے اللہ نے کیا نام ہے ایک تو یہ کہ ہر ہفتے پیکج کروانا پڑتا ہے اتنے پیسے نہیں بنتے گر کا سرکت گر کا کرایا بارہ ہزار ہے دس ہزار بجلی کا بل آیا ہمارا تو کیا نام ہے پھر پیکج کروانا پڑتا ہے اس میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے کیا نام ہے پھر اسی لئے آن لائن ہی چلا رہا آف لائن ہی چلا رہا یہ بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائکیا جو آ آف لائن لوگ چلاتے ہیں یہ پیسے زیادہ لیتے ہیں تو لیتے زیادہ سیدھی سی بات ہے کہ میں تو جب سواری اٹھاتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں کہ جو مناسب ہیں وہ دے دیں جتنا آپ دے کے جاتے ہیں انتہا مجھے دے دیں تو میں بٹھا لیتا ہوں جتنے میں وہ بیٹھ جاتا ہے تو ادھر پہنچ کے میں اسے اتنے لے لیتا ہوں ہوں کو چونہ تو نہیں لگاتے ایک بندے کو پتا ہے کہ یہاں سے ڈوک خبا کتنا دور ہے تو اس سے زیادہ لے لیے پہلی بات ہے کہ مجھے بھی راستوں کا نہیں پتا میں بٹھا لیتا ہوں اور میں لے جاتا ہوں جتنے پیسے بنتے ہوں نے لے لیتا ہوں زیادہ کم نہیں لیتا یہاں سے سیدھا جائیں گے آگے جو یہ منی موڑ ہے منی موڑ سے تھوڑا سا آگے جا کے ہے سمجھدار بچہ ہے جی بچے کی شکل پہ نہیں جانا بچے کے قط پہ نہیں جانا یہ ہے تو چھوٹا لیکن کام کا بڑا ہے اور پہن تیس سو چار ہزار روپیا جو ہے وہ کمانے کا اگور بھی جانتا ہے تو تمام لوگوں سے انتماز ہے کہ اس چھوٹے کے ساتھ رابطہ کریں اور اس سے پیسے کمانے کا اگور سکھیں میں تقریباً چار سا لوگ ہیں بھائی بھائی چلا رہا ہوں ایچو ہے اور لائن آف لائن دونوں طریقے سے چلا رہو ہوں آنٹرائی بھی چلا رہو آپ بائکہ بھی چلا رہو اف لائن بھی پیسے آ رو ہر آ جائر خورب Stephanie آ پیچل ہے اور لائن کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ company who have her co 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 solve contract اور پانچ روپے وہ پلیٹ فارم فیز لیتے ہیں ہر سواری کے ساتھ اور ان ڈریو صرف دس فیزے لے رہی ہے تو آف لین کی کیا سیچویشن ہے؟ آف لین تو سواری جیتنے میں آپ تیہ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کر رہا ہو جاتا ہے ایک آف لین میں ہمیں بھی خطرہ ہوتا ہے سواری کو بھی خطرہ ہوتا ہے یعنی کہیں جانا اور سواری ہمیں لوٹ سکتی ہے ہم سواری کو لوٹ سکتے ہیں یعنی کہ خطرہ ہی ہیں یہ سر بتائیے گا کہ کتنی آمدن ہو جاتی ہے ایک دن کی بجے نہیں اس سے کوئی حضاب نہیں ہے یہ گراف اس کے موٹ کو ہوگا نا پانچ سو سات سو آٹھ سو آزار یہ لگا رہا ہے آپ کو بتایا کہ پیٹرول کام پر جلا گیا پیٹرول اتنا مہنکہ ہو گیا کہ گزارہ مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا سر یہ بتائیے گا گزار بسر ممکن ہے اس بائکیا کی آمدن کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ صرف بائکیا چلا لیں ہم تو اس کا کام بھی کروانا ہوتا ہے ہم نے مرساہگل کا سواری کئی بار ہمارے ساتھ ناراض رہ دیئے کہ یہ ہم مرساہگل کے کام کر رہے ہیں لیکن اتنے پیسے ہی ہوتے کہ ہم اس کا کام کروانا ہی ہے سواری اٹھائیں گا گھر چلائیں گھر کے اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں اس سامدن سے بہت مشکل سے ہو رہے ہیں بہت مشکل سے ہو رہے ہیں بل اس پار کتنا آیا ہے بل اس بار ہمارا آیا ہے جی ایک لاکھ تر تالیس زارہ وہ کیوں یہ جہاں پر میں ابھی شیفٹ ہوں گا وہاں پر جو آئے پہلے رہے رہے ہیں تو ان کو جو آنا بل نہیں جمع کر آیا اس بہت سے میں تو ابھی نہیں آیا ہے یہ ٹیکہ آپ کو بتے گا یہ ٹیکہ نہیں ان کو ہی لگا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے بل آیا ہے آپ کے سامنے آیا ہے ایک لاکھ تر تالیس زارہ سر یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی خبر چلتی ہے ہم معاشرے میں ایک اومن بات بن چکا ہے نوم بن چکا ہے کہ آف لین بائکیا کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ پیسے لیں بلکل ایسی ہے ایسی ہے وہ اگر کرایا بھائی جو زیادہ لیتے ہیں انہا تو یقین کریں وہ صحیح کرتے ہیں کہ آن لین جو چلا رہے ہیں ہمارے بھائی آن لین جو چلا رہے ہیں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاپر کہہ سکتے ہیں وہ جو سواری کرایا ڈالے گی اس ہی میں اٹھا کر یہ سا لے جائیں گے اپنا ریڈ فیر نہیں بتائیں گے ان کو یار کے کم از کم بیس سی سر پہ چالی سر پہ اوپر کار لیں کم از کم اگر سواری کو اکر خراب کرنا ہے تو یہ کام نہ کریں وہ اور سواری کو بھی خراب کرتے ہیں آپ اکر میں گھر جا رہا ہوں تو میں اپنے سگار کی سواری ہے مجھے کوئی دو سو بھی دے گا تو میں چلا جاؤں گا لیکن جب جس کو بارا نہیں ہے وہ چار سو میں جائے گا اب سب کائیں گے سواری کہ جی ہم تو دو سو دے گے جاتے ہیں وہ شاپر ہمالا کام ہو جاتا ہے اس لیے پھر کم از کم ریڈ تراغتے ہیں بھر شاپر پھڑتے ہیں بھر وہ پھر بنام ہوتے ہیں سارے بنام ہوتے ہیں ڈرائیفر پھر اچھا ازار روپے میں گینر کا اخراجات پورے ہو جائے گا سر ابھی نہیں پورے ہو رہے ہیں لیکن کیا کرے کتنا بلہ ہے اس مرتبہ آج میں نے سوپو دیکھا ہے تو ایک چھوٹا فریج ہے میرا اور ایک پنکہ سات آزار سات سو دیز بھیل ہے میرا ابھی آٹھ اکتوبر لاست دے گا آٹھ دن کمائیں گے اگلے اور پھر بھیل دیں گے پھر بھیل دیں گے پھر بھیل دیں گے بس سرال اتنای دیا ہی دیتا ہے اور در کے قرائے بھی اسی طرح ہی ہے اتنا قرائے آیا ہے دس آزار اچھا ماشرے میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے جو آف لائن بائکیاں چلاتے ہیں وہ زیادہ پیسے لگتے ہیں سر بلکل لیکن ہر کسی کا اپنا یہ ضمیر ہے میرا ضمیر خود تو نہیں مانتا ہے کہ میں کس سے زیادہ ناجائز لے لوں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر وہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ فلانا جگہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے لیکن مجھے اور اللہ کو ہے پھر میرا ضمیر نہیں مان رہا ہے اس بات کو کہ میں زیادہ لے لوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو جائز ہوئی لے لیں ہاں اگر وہ خوشی سے دینا جاتا ہے کہ کوئی خود آخف ہی کرے ٹھیک ہے غریب آدمی نے مر گیا ابھی کیا کرے بچے بھی نہیں پڑا ساکتا بچوں کی بھی سے دے نہیں یہ کہاں سے دے بجلی کا بل کرائے کدر سے دے گئے کتنے عمدن ہو جاتی ہے ایک در میں بائکی آسے زار بارہ سو زار بارہ سو میں کب بنتا ہے کچھ نہیں زار بارہ سو میں کوئی چیز نہیں آتی موسیقی